اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی فلمی تاریخ کے سب سے بڑے گلوکار جو صرف گلوکار ہی نہیں بلکہ بہت اچھے اداکار، ہدایتکار، پرڈیوسر، رائٹر اور کالمس تھے جی جناب ہم بات کر رہے ہیں انایت حسین بھٹی کی جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے بعد وحد گلوکار تھے جو اداکاری کے ساتھ ساتھ گائیکی میں بھی بہت کامیاب ہوئے یہ ویڈیو صرف انایت حسین بھٹی کی شو بیس کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں بلکہ تمام پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی انایت حسین بھٹی صاحب بارہ جنوری انیس سو اٹھائیس کو پنجاب کے زلہ گجرات کے ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے بھٹی صاحب کے گھرانے سے کوئی بھی شو بیس سے وابستہ نہ تھا بھٹی صاحب نے بی اے تک تعلیم گجرات سے ہی حاصل کی اور پھر ایل ایل بی کرنے لاہور آ گئے یعنی وکیل بننے آئے تھے لیکن اسی دوران آپ نے ایک بینک میں جاب کر لی خوش قسمتی سے اس بینک میں اس وقت کے مشہور میوزک ڈائریکٹر فیروز نظامی صاحب کا اکاؤنٹ تھا تو بھٹی صاحب سے نظامی صاحب کی پہچان ہو گئی تو ایسے آپ ان کے توسط سے اداکار و گلوکار بن گئے 1949 میں فلم پھیرے ریلیز ہوئی مذکورہ فلم ازادی کے بعد پہلی پنجابی فلم تھی بھٹی صاحب کی یہ پہلی فلم تھی جس میں آپ نے گانے گئے آپ کا سب سے پہلا گانا جس کے پول ہے جی نئیوں پیار نبھانا سانو دس جا کوئی ٹھکانا تقسیم ہند کے بعد میل سنگر میں اگر کوئی بڑا نام ہے تو وہ صرف انایت حسین بھٹی صاحب کا ہے آپ صرف ایک اچھے گلوکار ہی نہیں بلکہ بہت اچھے اداکار بھی تھے 1953 میں آپ نے احمد دین بٹ جو کہ انڈین ریلوے کے ریٹائر سپریٹیننٹ تھے ان کی بیٹی محترمہ شاہدہ بانوں سے شادی کی جس میں سے بھٹی صاحب کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں آپ کے دونوں بیٹے شو بھی سے وابستہ ہیں جن کے نام ہیں ندیم عباس اور وسیم عباس بطور اداکار بھٹی صاحب نے فلم شہری بابو میں کام کیا اس فلم کا مشہور گانا ہے جس کے بول ہیں بھاگا والیو نام چپو مولا نام نام اس گانے میں آواز بھی بھٹی صاحب کی تھی اور یہ گانہ پکچرائز بھی بھٹی صاحب پر ہی ہوا تھا اس طرح بھٹی صاحب فلموں میں بھی ایک چمکتہ ستارہ بن کر ابرے آپ کی دوسری فلم کا نام تھا ہیر جس میں بطور ہیرو کام کیا انایت حسین بھٹی صاحب کے ساتھ ہیرون سورن لطا تھی جس کا مشہور گانہ ہے سرائیکی میں سب سے پہلی فلم بھی انایت حسین بھٹی صاحب نے ہی بنائی یہ کریڈٹ انہی کے حصے میں ہے کہ آپ پہلی سرائیکی فلم کے ہیرو ڈریکٹر اور پرڈیوسر بھی خود ہی تھے فلم کا نام تھا دھیان نمانیاں جو انیس سو تہتر میں ریلیز ہوئی اور دوسری فلم رابدہ روب جو کہ انیس سو پجتر میں ریلیز ہوئی اس فلم میں بھی بھٹی صاحب ہیرو تھے اور یہ بھی ایک سرائیکی فلم تھی بدقسمتی سے یہ دونوں فلمیں زیادہ دیر باکس آفیس پر نہ ٹک سکیں فلموں کے علاوہ آپ نے ساٹھ کی دہائی میں پنجاب کے بہت سارے تھیٹرز میں بھی اداکاری اور گلوکاری کی بھٹی صاحب نے نہ صرف گانے گائے بلکہ ملی نگمے بھی بہت سارے گائے جو آج تک بہت مشہور ہیں ایک نگمے کی دون تو آج بھی پاک آرمی کی فیورٹ دون ہیں جن کے بول ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا پرچم لہر آیا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا آپ بہت محبے وطن انسان تھے بھٹی صاحب نے اپنے بھائی کفائد حسین بھٹی کے ساتھ مل کر خود بھی فلمیں بنائی جن میں مشہور فلمیں ہیں چن مکھنا اور جند جان آپ کی آواز میں ایک مشہور گانہ فلم چن مکھنا سے ہے جس کے بول ہیں چن مر مکھنا کہ ہس کے اک پالے در تکنا انائد حسین بھٹی صاحب کا بیٹا وسیم عباس جو کہ ٹی وی ڈرامو کا ایک بہت بڑا نام ہے بھٹی صاحب کو ہیر وارث شاہ سے بہت لگاؤ تھا آپ نے ہیر وارث شاہ بھی پڑھی اور ایک فلم بھی بنائی جس میں خود وارث شاہ کا قردہ نبھایا بھٹی صاحب کی بطور اداکار آخری فلم 1984 میں ریلیز ہوئی اور 1990 کا سال بھٹی صاحب کا بطور گلوکار آخری سال ثابت ہوا اس طرح بھٹی صاحب کے اکتالیس سالہ شاندار دور کا اختتام ہوا آپ نے اپنے آخری گیت ملکہ ترنم نور جہان کے ساتھ گایا اس فلم کا نام تھا پتر جگیدہ انائد حسین بھٹی صاحب نے کل ایک سو پچاس فلموں کے لیے دو سو بیاسی گیت گئے جن میں اردو پنجابی اور سرائکی گیت شامل ہیں بھٹی صاحب کے سب سے زیادہ گیت اپنے بھائی کیفی کے اوپر فلم آئے گئے بھٹی صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینے کی کوشش کی لیکن بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ پرفیشن ان کو سوٹ نہیں کرتا بھٹی صاحب بہت دردے دل رکھنے والے انسان تھے آپ اپنے ذاتی خرچے سے گریبوں کے لیے علاج کروایا کرتے تھے اپنی عمر کے آخری حصے میں آپ کا رجعان دین کی طرف زیادہ ہو گیا آپ دین کی خدمت کے لیے لگ گئے اور تبلیغ کرنے لگے آپ نے اہل بیعت کے لیے بہت اچھے اچھے کلام پڑھے انایت حسین بھٹی کا کہنا تھا کہ میں دین اور اہل بیعت کی شان میں کلام اس لیے پڑھتا ہوں کہ ملنے کے بعد لوگ مجھے میری فلموں یا میرے گانوں کی وجہ سے نہ یاد کریں بلکہ میری دین اور اہل بیعت کے لیے محبت بھی یاد رکھی جائے آپ کو ہیر وارشاہ سے بہت پیار تھا آپ کو درجنوں ایوارڈ بھی ملے جن میں ہر قسم کے ایوارڈ شامل ہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ نگار ایوارڈ پاکستانی آرمی کے طرف سے بھی آپ کو دو بار ایوارڈ ملا اس کے علاوہ بھی بہت سارے میڈل جن میں ملکی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں آپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ بول سکتے تھے اور نہ ہی سوچ سکتے تھے اسی بیماری کی وجہ سے آپ اکتیس مائی انیس سو انڈنوے کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یقیناً بھٹی صاحب ایک بہت اچھے گلوکار اداکار اور سب سے بڑھ کر بحیثیت انسان بہت عظیم آدمی تھے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری آپ سے گزاری شاکرز کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ